پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا یا کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں ایک فورس ایف کسی اسٹیشنری یا ساکن اوبجیک پر لگاؤں ہوں جس کا کہ ماس ایم ہے اور اس کو میں ڈسٹنس ڈی ٹریول کروالوں فاصلہ ڈی تیہ کروالوں تو اس صورت میں فورس ٹائم ڈسٹنس جو ہے وہ ورک ڈن ہوگا اس باڈی پر اور وہ برابر ہوتا ہے ہاف ایم وی سکوئرڈ کے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ اس نے زیرو ویلاؤسٹی سے سٹارٹ کیا تھا اور اس فورس کے اپلائی کرنے کے نتیجے میں یہ کسی نے کسی فائنل ویلاؤسٹی پر پہنچ گیا ہوگا تو ہم انیشل ویلاؤسٹی کو نظرانداز کرتے ہیں تو یہ جو تھا ایپ ڈاٹ ڈی یہ ورک تھا جبکہ ہاف ایم وی سکوئرڈ یہ اس کی کائنیٹک انرجی تھی یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پتا کیا تھا یہ اس کی کائنیٹک انرجی تھی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنیٹک انرجی دراصل وہ ورک ڈن ہے جو کہ کسی بھی باڈی کو کسی ماس کو اس کے سٹیشنری حالت سے کسی سرٹن ویلاؤسٹی یعنی کہ وی ویلاؤسٹی تک یا اس کی کرنٹ ویلاؤسٹی تک پہنچانے میں استعمال ہوئی یعنی کہ یہ اوبجیکٹ اگر یہاں ہے اس کا ماس تو ایم ہی رہے گا لیکن فورس اپلائی کرنے کے نتیجے میں یہ یہاں تک پہنچنے پر یہ اس کی ویلاؤسٹی وی ہو چکی ہوگی تو یہ جو ہے یہ اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی اس وقت ہاف ایم وی سکوئرڈ تو ان نمبروں سے کنفیوزن کی ضرورت نہیں جیسے کہ فرض کرلیں اگر یہاں پر یہ فائیو کیجی ویلاؤسٹی سات میٹرز پر سیکنڈ ہوتی تو اس کیس میں کیا ہوتا کائنیٹک انرجی بے ارپاس ہوتی ہاف ون اوور ٹو ون اوور ٹو اور ماس اس کا فائیو کیجی جبکہ وی سکوئر یعنی کہ وی سکوئرڈ ہوتا فورٹین نائن یعنی کہ سیون کا سکوئر فورٹین نائن تو اگر میں سب کو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنوں تو یہ تقریباً پچاس یہ تقریباً ایک سو پچیس نیوٹن میٹرز یا ایک سو پچیس جول تقریباً یہ اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی زیادہ جول اور نیوٹن میٹرز آپس میں برابر ہی ہیں اس بات صرف اور صرف نمبر رکھنے کی ہوتی تاکہ ہم کسی اس کو سمجھ سکیں لیکن اس سے ہمیں یہ اندازہ مل رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر کسی کی ہمارے پر فائنل ویلاؤسٹی اور ماس ہمیں پتا ہو کرنے کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے اس نے کتنی کائنیٹک انرجی گین کر لیا یا اس میں ہم جو سمجھے کہ منیمم پاسیبل چیزوں کے ساتھ منیمم پاسیبل معلومات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر مجھے اگر سے ویلاؤسٹی اس کی دی گئی ہوتی سیون میٹرز پر سیکنڈ اور مجھے اس کا ماس دیا گیا ہوتا تب بھی میں اس کی کائنیٹک انرجی معلوم کر لیتا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ باڈی یہاں تک کیسے پہنچی ہے تو ابھی جو ہے ہم یہ جو ویلاؤسٹی ہے ابھی تک ہم ساری کے ساری ہوریزانٹل ڈائریکشن میں بات کیا اب ہم تھوڑا سا ورٹیکل ڈائریکشن پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں یہ میں نے انورٹ کیا اب ایک تھوڑا سی الگ سیچویشن ہے میرے پاس یہ ایک باڈی ہے جس کا کہ ماس ایم ہے اور اس کے اوپر ایک فورس اپورڈ لگ رہی ہے اس کے اوپر ایک اپورڈ فورس میں لگا رہا ہوں اس کو اوپر کھینچ رہا ہوں جو کہ ایم ماس ٹائمز گریوٹیشنل پل یعنی کہ 9.8 میٹرز پر سیکنڈ سکوائر کا جو جو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے اس کے برابر ہے اور یہ اس کے نتیجے میں اس نے دیسٹنس جو ہے وہ ڈی کے بجائے سے لیے ایچ اس نے تیع کیا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا فورس ٹائمز ڈسٹنس وہ برابر ہو جائے گا وہ برابر ہو جائے گا ایم جی یعنی کہ یہ فورس جو کہ اس پر لگ رہی ہے تو اب ظاہر بات ہے یہ اپورڈ جا رہی ہے اور اس کو میں ایکسیلریشن آف گریوٹی کے ساتھ اوپر کی طرف کھیچ رہا ہوں یہ بات یاد رکھئے گا تو ایف ڈاٹ ڈی جو ہے میرے پاس فورس تو میرے پاس ہو گئی ایم جی اور ڈسٹنس جو ہے میرے پاس ہو گیا ایچ یہ ایف جو ہے یہ ایم جی کے برابر ہے جبکہ یہ جو ڈی ہے یہ ڈی جو ہے یہ اصل میں یہ ایچ ہے تو اب یہ تھوڑی سی دلچسپ ہو گئی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں میں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ میرے پاس جیسے کہ ایک ایلیویٹر ہے یا ایک لیفٹ ہے ظاہری بات ہے کہ لیفٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ورٹیکلی موو کر رہی ہوتی ہے تو یہ اگر فرض کر لیجئے ایک ایلیویٹر ہے میری اپنی آسانی کے لیے اور یہ کانسٹنٹ فیلوسٹی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کانسٹنٹ فیلوسٹی سے اوپر جانے کا مطلب یہ ہوا اور اس کا ماس یہ 10 کلوگرامز ہے اور یہ کانسٹنٹ فیلوسٹی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے کانسٹنٹ فیلوسٹی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اچھا اس نے فاصلہ جو تائع کیا ہے وہ 100 میٹرز کا فاصلہ تائع کیا ہے اوپر کی طرف ج gather یہ سٹرنگ سے اٹیچ ہے ظاہری بات ہے کہ اس کو پل کر رہا ہے ایلیویٹر کا جو سٹرنگ ہوتا ہے وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے اور اس کو وہ فورس اس پر لگا رہا ہے جو اس کو سو میٹر تک اوپر اٹھانے کے لیے جو کافی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایکسلیریشن بلکل نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کانسٹنٹ ویلاؤسٹی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اگر اوپر کی طرف جاتے ہوئے اس کی ویلاؤسٹی میں چینج رہا تھا تو ہم یہ کہتے کہ ایکسلیریٹ ہو رہا ہے یا یہ نیچے کی طرف ایکسلیریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی ویلاؤسٹی نیچے کی طرف جاتے ہوئے گھٹ رہی ہوتی یا بڑھ رہی ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ ڈاؤنورڈ ایکسلیریشن ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے یعنی اس کے اوپر جو نیٹ فورسز ہیں اپڑ اور ڈاؤنورڈ جو نیٹ فورسز ہیں وہ برابر ہیں یہ ظاہر پتے ہیں نیوٹن کے لاؤز کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہے تو اپڑ اور ڈاؤنورڈ جو نیٹ فورسز ہیں وہ زیروں ہیں یعنی کہ جتنے اس کا ویٹ ہے اتنی ہی سٹرنگ جائے اس کے اپڑ فورسز پر ڈال رہا ہے یعنی کہ ایم جی ظاہر ہی بات ہے کہ اس پر جو اس کا جو ماس اس کی جو ویٹ ہے وہ ایم جی ہے تو اپڑ اور اپڑ فورس بھی دونوں کی دونوں برابر ہوں گے تو یہ جو اس پر اپڑ فورس ہے فورس اس پر یہ لگ رہی ہے اور اس نے جو فاصلہ تیہ کیا ہے دسنس تیہ کیا ہے وہ سو میٹرز کا تیہ کیا ہے اور یہ جو فورس ہے وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے اس کو سو میٹر کا فاصلہ تیہ کروا چکی ہے تو یہ سو کو دس سے دار بھی ہزار اور نائن پوائنٹ ایٹ تو یہ نو ہزار آٹھ سو نیٹن میٹرز یا پھر نائن تھاؤزن نیٹھ ہنڈرڈ جیولز اس میں اس کو آپ نے اس پر ورک کیا ہے یعنی کہ اس کی ویلوسٹی ہمارے پاس زیادر کی کانسٹنٹ تھی اور اس میں بظاہر بطلب آپ کو ایسا یہ لگ رہا ہوگا کہ اب آپ یہ پوچھ رہے ہوگا کہ یہ تو چیز اوپر چلے گی اس کی انرجی کہاں چلی گئی تو سوال یہ ہے جس کا جواب ہے یہ یہ جو چیز ہے ایم جی ایچ یہ اصل میں پوٹینشل انرجی ہے اور یہ گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے دوسری طرح کی پوٹینشل انرجیز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کی کہ جب آپ کسی چیز کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور اگر آپ اس کو اونچائے پر لے جا کر روک بھی دیں تب بھی اس کے اندر کچھ انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور اسے ہم گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کہتے ہیں شاید آپ کو سوڑا سمجھ منا لیکن یہ وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے دوران اس باڈی کے اندر سٹور ہو جاتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے انرجی جو ہوتی ہے وہ ایبیلیٹی تو ورک ہوتی ہے تو ایک باڈی کو میں نے نیچے سے اٹھا کے اوپر پہنچا دیا اور لیکن ظاہر تو اس پر سوائے گریویٹی کے کوئی اور فورس ایکٹ نہیں کر رہی اب اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ نیچے آکے گرے گی ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی سٹور تھی تب ہی تو یہ نیچے کی طرف آئی ورنہ یہ نیچے کیوں آتی یعنی میں نے پوٹنچل انرجی کی فارم میں اس کے اندر ایک ایبیلیٹی ایک قابلیت سٹور کر دی تھی کہ یہ نیچے کی طرف آ سکے اس کو میں تھوڑا سا اور اس پر کام کرتا ہوں فرض کر لیجئے کہ میرے پاس ایک اور اوبجیکٹ ہے جو کہ اوپر رکھا ہوا ہے جس کا ماس ایک کلو گرام ہے اور یہ یہ ایک ہائٹ پر رکھا ہوا ہے جو کہ دس میٹرز کی ہائٹ ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں پوٹنچل انرجی کتنی ہوگی تو پوٹنچل انرجی آپ کو پتا ہے وہ برابر ہوتی ہے مارس ٹائمز فورس آف گریوٹی مارس ٹائمز فورس آف گریوٹی ٹائمز ہائٹ ایم جی ایچ یہ پوٹنچل انرجی ابھی ہم نے ڈرائیب کی ہے تو مارس اس کا ون کجی گریوٹیشنل کو ایکچیلریشن کو میں ٹین میٹرز پر سیکنڈ سکوئر لے رہا اپنی آسانی کے لئے 9.8 کی جگہ اور ہائٹ اس کی ٹین میٹر تو یہ اپروکسیمٹلی سو جولز یا سو نیوٹن میٹرز ہو جائے گی یا یوں کہ یہ سو جولز بات ایک ہی ہوگی یعنی کہ اس وقت بھی جبکہ یہ ٹین میٹرز کی ہائٹ پر ہے تو اس باڈی میں جو پوٹنچل انرجی ہے وہ سو جولز ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ انرجی ہے جو اس باڈی کو یہاں گراؤنڈ لیول سے دس میٹر کی اونچائی تک پہنچانے میں استعمال ہوئی اور باقی اگر ہم اس کو نیچے گرائیں گے تو باقی سب چیزیں وہ ٹریڈیشنل کائنیمیٹکس کے جو فارمولے وغیرہ ہیں ہم ان کی مدد سے اس سب چیز کو معلوم کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ورک اور انرجی کا آپس میں کتنا ریلیشن ہے اور ابھی حالانکہ میں نے آپ کو لاؤ آف کنزرویشن آف انرجی جو ہے میں یہی کہتا ہے کہ انرجی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے کنزرو رہتی ہے البتہ وہ ایک سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر یہ ایک باڈی ہے اگر میں اس کو ہائٹ اس کی ہے ہائٹ ٹین میٹر پر اس کی جو پٹنشل انرجی تھی وہ سو تھی اور یہاں پر گراؤنڈ لیول پر اس کی پٹنشل انرجی زیرو تھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انرجی اس کی ڈسٹرائے ہو گئی بلکہ جب آپ نے اس کو اوپر سے انرجی کی طرف گرایا تو پٹنشل انرجی یقیناً ختم ہو گئی زیرو لیول پر آنے میں لیکن وہ ساری کی ساری کرنڈک انرجی میں تبدیل ہو گئی اسی طرح کے پرابلمز ہم آگے کی پرابلمز میں آگے کی ویڈیوز میں کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے